امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کنے لگا یا علی یہ برسات کیسے ہوتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص برسات کا مرکز سورج ہے تو وہ کہنے لگا یا علی برسات کا مرکز سورج وہ کیسے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے پانی کو زمین پہ پھیلائے رکھا اور سورج کی کرمی سے یہی پانی بخارات اور باپ کی صورت میں آسمان کو جاتا ہے اور آسمان کی ٹھنڈک اس باپ کو جمع کر بادل کی شکل بخشتی ہے اور وہ بادل جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہاں برستے ہیں یاد رکھنا برسات کا برسنا اللہ کا عمر ہے اے شخص اللہ کی مرضی یہ ہے کہ برسات کا پانی انسان کے لیے زمین سے سبزہ ہو گئے اور انسان اور اس زمین کی مخلوقات خوشحالی کے ساتھ زندگی پسر کریں اس وقت کے انسان حیرت سے سن رہے تھے لیکن چودہ سو سالوں کے بعد جب برسات پہ رسچ کی گئی تحقیق کرنے والے اس بات کو تسلیم کرنے لگے کہ چودہ سو سال پہلے برسات برسنے کا جو سبب امام علی علیہ السلام نے بتایا حقیقتاً وہ بلکل صحیح ہے اور وہ نجف کی طرف مو کر کے مسلمانوں کے امام علی علیہ السلام کو سلام کرنے لگے